کہ خاکے آدم میں آئی جان پہلی مرتبہ خاکے آدم میں آئی جان پہلی مرتبہ شکرِ ربی کا کیا اعلان پہلی مرتبہ کشتیے نوہ میں جو آیا پچ گیا وہ قہر سے کشتیے نوہ میں جو آیا پچ گیا وہ قہر سے جب اٹھا تھا قہر کا توفان پہلی مرتبہ تھا ارادہ قتل کا لیکن محبت ہو گئی تھا ارادہ قتل کا لیکن محبت ہو گئی جب سنا فاروق نے قرآن پہلی مرتبہ اپنی کملی تحفے میں دے دیا سرکار نے نات جب جڑھنے لگے حسان پہلی مرتبہ زندہ آبا زندہ آبا اچھا ہے حسان پہلی مرتبہ قلت وقت ہے پوری ٹیم جلوہ فروز ہے سنیے ارادہ رب نغفر لی ولی والی تکیہ ولی المومنین اے ہمارے رب پخش دے ہمارے ماں باپ کو اور مومنین کو یہ مہینہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف محرومین کے عیسال کی تاریخیں متعین کی جائے یہ مہینہ اپنے آمال کے محاسبے کا مہینہ ہے یہ مہینہ صدقہ جاریہ کا مہینہ ہے یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے یوں کہہ لیا جائے اس مہینے میں بندہ اپنے رب کے حضور اتنا روئے اتنا روئے کہ بندروی شب آتے آتے جب آمال کا رجسٹر تقدیل ہو رہا ہو تو میرا بھی نام صالحین کلسٹوں میں لکا جا جائے مجھے بھی اللہ کی نعمتوں کا حصہ مل جائے میں بھی کامیابی کی تمام تر شیریاں تکرتا ہوا نظر آؤ کچھ ہو نہ ہو میری آگ سے گرنے والا آسوں کا قطرہ ہماری بھی مغفرت کا بہانہ بن جائے اور ہمارے والدین کی مغفرت کا بہانہ نعرے تبیر نعرے رسالت فضائل شب براد عظمت والدین کونفرنس حضرت محور سمستی پوری اے ہمارے رب بخش دے ہمارے ماں باپ کو اور مومنین مومنین بخشش کا نظریہ قرآن دے رہا ہے اِنَّا رَمَا بِلَسْسَمِعُمْ دُعَا بے شک میرا رب میری دعائیں سنسا ہے اب سننے والا وہ قادر مطلق ہے شرط ہے کہ سننے کے لئے اللہ جب حاضر و ناظر ہے بندہ اپنا نظریہ پیش کرے ہم دعاؤں میں وہ رکھت پیش کرے دعائیں سب بھاگتے ہیں ہم تلاوت قرآن کا سہارہ لے کے دعا باگے ہم آسوں کے قدرات پہا کر دعا باگے ہم سجدہ ریز ہو کر دعا باگے ہم اپنے ماں باپ کی طربت پہ حاضر ہو کر دعا باگے ہم مسجدوں میں سر جھکا کر دعا باگے ہم فرشکیتی پہ جھک رہے ہوں گے خدا کی رحمتِ عرش پہ مچل نہیں ہوگی حضراتِ گرامی جب بخشش کی بات آئی ہے غور کرنے کا مقام ہے ہر کس اور کس کے لیے نہیں لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی ایمانداری کا طبقہ دے بیٹھتے ہیں نہیں ہی ایماندار صرف مسلمان ہو سکتا ہے عزتدار صرف مسلمان ہو سکتا ہے جس کے قلوب میں جس کے فکر میں رسول اللہ کی محبتیں پنہا ہوگی جو شنگتِ محمدی کا پاس دار ہوتا دنیا دار تو ہوتا ہے تاجر تو ہوتا ہے سرمایہ دار تو ہوتا ہے عزتدار نہیں ہوگا ورنہ قرآنی آیات کے خلاف آپ کا حکم سادر ہوگا اللہ فرماتا ہے وللہ العزتوں ولی رسولی والمومنین عزت ہے اللہ کے لیے عزت ہے رسولوں کے لیے اور عزت ہے مومنین کے لیے کیا بات ہے زندہ مہار زندہ مہار ایماندار سب کو نہیں کہہ سکتے ایماندار ایماندار سب کو نہیں کہہ سکتے ہر قصور ناکس کو ایماندار اور سب کے لیے دعا مغفرت بھی نہ کی جائے والدین کے مغفرت کا نظریہ قرآن دے رہا ہے ان کی بخشش کی دعاوں کا مزاج قرآن دے رہا ہے اگر ماں باپ کا کفر ثابت ہو جائے ماں باپ کی منافقت ثابت ہو جائے اور یہ فکر لاحق ہو کہ ہم ان کے حق میں دعایں مغفرت کریں گے تو شاید کہ میرا ایمان خدرے میں ہے دعای سے ماں باپ کے بخشش کی دعایں بھی نہ کی جائے ہم آئی سے ماں باپ کے بخشش کی دعایں کرتے ہیں کہ خون کیا رشتہ ہم سے ہو اور روح کیا رشتہ محمد عربی سے ہو ہائے 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 بابا بابا بے شک سبان اللہ یہ قلط دامنگیر ہے تقریر نہیں حاضری مقصد تھا صدر اجلاس رئیس الخطبہ حضرت اللہ غلام مقتدار رضی القادری صاحب قبلہ موجود ہے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا مختصر یہ کہہ کر دو جملے میں بات ختم ہو جائے ماں باپ کی مخشش کیلئے دعایں کرنی چاہیے اب غور سکتے ہیں کلیم الدین صاحب کے بچوں نے یہی سال کا جلسہ کیا ہے حضرات سنیے وہ ماں باپ جو اپنی جائدات بیچ رہا ہے وہ ماں جو اپنے کان کا چھومک بیچ رہی ہے ہاتھ کا ہاتھ کا ہاتھ کا ہتھ شنکر بیچ رہی ہے باک کا پاؤں کا پاسے بیچ رہی ہے منگ کٹی کا بیچ رہی ہے باپ سمین بیچ رہا ہے بنگلہ بیچ رہا ہے گاڑی بیچ رہا ہے اور بچہ پسطلے مرک پڑے اس کے سرحانے پیٹھ کر پوری شیص دار رہا ہے یہی کہتا ہے داکٹر صاحب جو کچھ تھا سنبایا سب دے دیا ہوں ضرورت پڑی تو پیک مکت دوں گا میرے بچوں کی جان بچانی جائے میں نے کہنا چاہیتا ہوں آج وہی ماں باپ قبر میں آپ کی دعاوں کا انتظار کر رہے ہیں آؤ اولادوں ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ قرآن کی وہ آیتیں پہ رہو جن سے اللہ پاک ان کی ضربت پہ رحمت کی پانش کر دے اولاد سالح جب آؤ الماں باپ کی مقفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں تو اللہ ان مرہمین کے درجات کو بلند فرماتا ہے استغفر اللہ ربی من كل ذنب واضب ایلی لا ایلہ ایل اللہ ومحمد الرسول